اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی کہ پانچ چیزوں سے پانچ چیزوں کو پہلے گا نیمت جانو اپنی جوانی کو بڑھا پیسے پہلے اور اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے اور اپنی مالداری کو اپنی تنگ دستی سے پہلے اور اپنی فراغت کو اپنی مشلوغیت سے پہلے اور اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے میرے پہرے بھئیو دوستو عزیزو آج ہمارے اوپر اگر جوانی ہے تو دین کا کام کرنے کے لیے یہی وقت ہے کل بڑھا پہ میں ہم سے یہ کام نہیں ہو سکے گا صحت ہے تو یقین جانو بیماری میں نہیں ہو سکے گا آج مالدار ہیں ہم پاس کچھ نہ کچھ دولت ہے اللہ کی راہ میں لٹانے کا وقت ہے کل تن دستی کی حالت میں ہم ارمان کریں گے کہ کاش اس وقت ہم یہ مال اللہ کی راہ میں دے دیتے کیا ہوا کہاں لگایا کچھ بھی تو نہیں فضولی لگا تو یہ سوچ اس وقت ہوگی آج فارغ ہوتے ہیں تو ذرا بھی اس وقت کو دین کے کام میں استعمال نہیں کرتے لیکن اپنا شغل ہے کیسا ہی استعمال کرتے ہیں کہ موبائل لے کر یا کسی ایسی ایکٹیوٹی میں اپنا وقت بتا دیتے ہیں گزار دیتے ہیں کچھ بلکل سرے سے ہی فضول ہوتی ہے ہاں شاید ہی کوئی وقت ایسا ہمارا گزرے جو دین کے کام میں گزرے جو علم حاصل کرنے میں گزرے جو اللہ کی عبادت میں گزرے اور اسی طرح زندگی ہے موت سے پہلے اس کو غریمت جانو کل زندگی نہیں ہوگی میں اور آپ ارمان کرتے ہو اس دنیا سے چلے جائیں گے کہ کاش زندگی تھی تو کچھ کر لیتے آج موت کا وقت قریب ہے اور دعائیں کر رہے ہوں گے کہ اللہ آپ ہمیں زندگی دے دے شاید ہم آپ کچھ کر لیں یا اللہ ہمیں عمل کی توفیق اطاف فرمائے آج موت کچھ کر لیں اجسا ل sciudی موسیقی حلika آپ nou س جو موسیقی تج